وہ دیتا رہا ہم کو اب وقت آیا تو اس نے ہم کو آجمائش میں اور امتحان میں دعوی دیا لیکن مومن وہ ہے اس امتحان کے وقت میں بھی آجمائش کے وقت میں بھی صبر سے کام دیکھتا اور جب صبر سے کام دیکھتا ہے پھر اللہ کی مدد اس کے ساتھ کرتا ہے اللہ کی مدد پھر اس کے ساتھ ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے پہلے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخُوْقِ وَالْزُّعِ وَنَقْسِ مِنِ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَارَاتِ وَبَشِّرِ السَّابِرِينَ کہ ہم تمہارا ضرور انتحان لیں گے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءِ مِنَ الْخُوْقِ کبھی خوف و حراس کے ذریعہ سے خوف ہوگا معلوم ہے اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہونے والا ہے اس منزل سے بھی آپ لوگ گزر چکے کبھی خوف سے وَالجُوعِ کبھی فقر و فاقع سے قہد سالی اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے بارشیں نہیں ہوتی ہیں زمین سے کچھ نہیں ہوتا ہے وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ اور کبھی مال کے اندر کمی کر کے اللہ امتحان لیتا ہے اور اس کی صورت یہ ہے کہیں چوری ہو جائے کہیں ڈکیتی پڑ جائے یا کہیں جیسے یہاں یہ حادثہ پیش آگیا آگ لگے اور اس کے ذریعے سے سب کچھ جل گیا وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُس کبھی جان لے کر بھی وہ انتحان لیتا ہے آزمائش کرتا ہے کہ کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا کسی کے شہر کا انتقال ہو گیا کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا کسی کے باپ کا انتقال ہو گیا کسی کے ماں کا انتقال ہو گیا کسی کے بھائی کا انتقال ہو گیا کسی کے دہن کا انتقال ہو گیا وَنَقْسِمَنَ الْأَمْوَانِ وَالْأَنفُسْ وَالْسَمَرَاد فلی جو ہمارے باغات ہیں کہ ان میں جو پھل ہوتے ہیں لگتا ہے کہ بڑے اچھے پھل ہیں لیکن اچانک آنڈھی چل پڑتی ہے اچانک جو ہے وہ اولے برس جاتے ہیں تو وہ تباہ ہو جاتا ہے یہ اللہ نے فہمی ہمیں بتایا ہے کہ یہ تمہارے میں امتحان لے سکتا ہوں اس لئے ان امتحانوں کے لئے تمہیں تیار رہنا ہے لیکن جب امتحان آ جائے اس وقت کرنا کیا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جو صبر کرنے والے ہیں کہا ان کو آپ بشارت دے دیجئے کیا بشارت دینی ہے وہ آگے آ رہی ہے لیکن تہلے بتایا صبر کرنے والے ہیں کون الَّذِينَ اِذَا أَصَابَتُهُمْ مُصِيبَةُ وہ ہیں جنہیں جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے قَالُوا وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ ہمارے پاس جو کچھ ہے کس کا دیا ہوا اور ہم بھی کہاں جانے والے اللہ کے پاس جانے والے ہیں کہا جب اس طرح صبر کا اظہار کرتے ہیں تو پھر ان کو اللہ کی طرف سے نا ملتا ہے اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ صَوَوَاتٌ مِّن رَبِّهِمْ فَرَحْمِ کہا یہ وہ لوگیں جن پر اللہ کی طرف سے رحمتیں ہوتی ہیں پھر خصوصی رحمت اللہ کی طرف دیاتی ہے اور یہی ہدایت یافتا ہے ہدایت والے ہیں